سلام علیکم دوستو یہ آج ہمارا لیسن نمبر ون ہے انکوڈر کے بارے میں اور انکوڈر کے بارے میں بہت ہی سمپل کر کے میں نے یہ لیسن بنایا ہے میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں ہمارے بگینرز لیول کے جو دوست ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے انکوڈر جلدی تو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میں آسان بناوں تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تو اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ تین وائر انکوڈر ٹیسٹ کو تین وائر انکوڈر کو ہم کس طرح ٹیسٹ کریں گے انکوڈر کا کیسے معلوم چلے گا کہ آؤٹپٹ اس کا نیگٹیو ہے یا آؤٹپٹ پوزیٹیو ہے اور انکوڈر بھی ٹری وائر کا ایکسٹر وائر ہمارے پاس کوئی ہے نہیں تو میں نے پکچر لگائی ہے اس سے تو دے بھی زیڈ مختلف فیز بھی نکلنا ہے سکس وائر کا ہے مگر ہم صرف آج ٹری وائر کا انکوڈر یہ پڑھیں گے کہ ٹری وائر کا انکوڈر کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں what is NPN and PNP 3 وائر انکوڈر کے اندر کیسے معلوم ہوگا NPN ہے یا PNP ہوگا سم انکوڈر have 3 وائر ایک وائر 24 وولٹ پلس میں جو اس کو ہم وولٹیج 24 وولٹ دیتے ہیں تو اس لئے نیگٹیو وائر ہے اس کو 0 وولٹ دیں گے تو ہمارا انکوڈر آن ہو جائے گا اور ہمارے وائر نمبر 3 جو ہوگی وہ پلس وائر ہوگی جب ہم انکوڈر کی شافٹ کو گھماتے ہیں تو وہ اس سے پلسز نکلتے ہیں اس وائر سے پلسز نکلیں گے اس پلسز کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کے انکوڈر شافٹ جب کسی کو ریڈ کرے گی تو اس سے جو پلسز نکلیں گے اس کے ذریعے سے ہم کچھ بھی آپریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کنیکٹ دا ملٹی میٹر ٹو انکوڈر ہم کیا کریں گے اپنے ملٹی میٹر کو انکوڈر کے ساتھ اٹیش کریں گے یہاں پر ہم جب 24 وولٹ اور 0 وولٹ دے دیں گے پھر اس کا ملٹی میٹر سے اٹیش کریں گے پلس کے وائر کو ملٹی میٹر کے پلس وائر سے لگانا ہے پلس وائر ملٹی میٹر کنیکٹ ٹو دا پلس وائر جو پلس وائر ہوگی 3 نمبر جو وائر ہے اس وائر کو ہم ملٹی میٹر کی پلس کی وائر کے ساتھ لگائیں گے اور دوسری مائنس کی جو وائر ہوگی اس کو 0 وولٹ پہ لگائیں گے یہاں سے پہلی ہم ملٹی میٹر سے کیسے چیک کریں گے نپ ہے یہ پنپ ہے ہم ڈی سی پہ رکھیں گے ملٹی میٹر کو اور 0 وولٹ پہ مائنس وائر لگائیں گے ملٹی میٹر کی انکوڈر کی 0 وولٹ پہ اور پلس کی وائر کو اس کی وائر نمبر 3 پر لگائیں گے پھر شافٹ کو گمائیں گے موپ تشافٹ آف انکوڈر سار ڈی سی پلس آن دا ملٹی میٹر دیکھیں گے ملٹی میٹر پر اگر پلس ہماری پوزیٹیو آرہی یعنی ملٹی میٹر پر ہمیں نیگٹیو کا سائن نہیں نظر آرہا تو وہ انکوڈر پی این پی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے پلس کی وائر کو پلس وائر پر لگایا ہے آوٹ پوٹ وائر پر ہم نے پلس کی وائر کو لگایا ہے اور جب پلس کی وائر کو ہم نے لگایا ہے تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ پوزیٹیو والٹیج دیتا ہے یا نہیں دیتا تو جب ہم شافٹ کو گمائیں گے ملٹی میٹر پر پلس شو ہوں گے اور وہ نیگٹیو پلس نہیں ہے تو وہ پی این پی ہے اور اگر وہ نیگٹیو پلس شو ہرہے ہیں ملٹی میٹر کے اندر تو وہ این پی این ہوگا تو یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اندر نیگٹیو کے ساتھ جب پلسے شو ہو رہی ہوں تو وہ NPN ہے اور ویڈاوٹ نیگٹیو سے جب پلسے شو ہو رہی ہوں تو وہ PNP ہے تو اس طرح ہم اس انکوڈر کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور سیمپل کر دیتے ہیں آپ کے لیے PNP جب آؤٹپٹ ہو تو اس میں اس طرح کی تین وائر آپ کو ملیں گی اور پوزیٹیو آؤٹپٹ ہوگا پلس کا یہ براؤن کی وائر یہ آؤٹپٹ کی وائر ہے اور فور نمبر وائر بلیک وائر یہ زیرو وائر ہے اور بلو وائر پلس 24 وائر ہے تو بلو اور بلیک جب ہم اس پر 24 وائر دیں گے تو پھر ہمارے پاس شاپٹ گمانے سے براؤن میں پلسے شو ہوں براؤن میں 24 وائر کے پلسے ہمیں مل جائیں گے اور اگر ہم دیکھنا چاہ رہے NPN کیا ہے تو یہاں بھی وہی چیز ہے براؤن آؤٹپٹ ہوگا اور بلیک 0 وائر ہوگا بلو 24 وائر ہوگا یہاں جب ہم ملٹی میٹر کا نیگٹیو پوائنٹ اس کے ساتھ براؤن کے ساتھ لگا دیں چیک کرنے کے لیے اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ لگا دیں تو پھر جب پلسے شو ہوں گی پوزیٹیو پلسے تو وہ NPN یعنی نیگٹیو آؤٹپٹ اس کا شو ہوگا تو NPN کہلائے گا NPN انکوڈر کہلائے گا تو یہ ایک بہت سیمپل سا طریقہ ہے بہت مشکل نہیں ہے ابھی میں اس کے لیے ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے تاکہ آپ کو اور زیادہ چیز واضح ہو جائے تو ویڈیو بھی آپ دیکھ رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارا نیکس لیسن یہی پر میں بتاتا چکہ ہمارا جو نیکس لیسن ہے وہ فور وائر انکوڈر ٹیسٹ ہوگا اس میں NPN اور PNP کا تو نیکس لیسن میں بھی آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکس لیسن بھی دیکھئے گا انشاءاللہ پھول کوشش کروں گا اچھے سے اچھی ویڈیو بنانے کی اور یہ پچھلے لیسن کی جو اس لیسن کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو دوستو یہ دیکھیں میرے سامنے دو وائر موجود ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے انکوڈر کے اندر یہاں پر وائٹ بی سی سی یہ پلس کی وائر ہے اور بلیک زیرو وولٹ کی مائنس کی وائر اور یہ چوبیس وولٹ کا انکوڈر ہے دس سے تیس وولٹ اس کو دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس وائٹ وائر یہ پلس کی وائر ہے یعنی 4 وٹ اور بلیک وائر یہ مائنس کی وائر ہے تو دونوں وائر ہمارے پاس موجود اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انکوڈر کی جو بلیک وائر ہے وہاں پر میں نے بلیک وائر کو لگا دیا اور جو وائٹ وائر وہاں پر میں نے 24 وٹ پلس کی وائر کو لگا دیا تو ہم اسے ڈی سی 24 وٹ پر آن کریں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پلس اس طرح سے برگ کریں گے NPN میں بھی اور پہلے ہم NPN یعنی نیگٹیو پلس ہم دیں گے اس پر تو یہاں پر ہمارے پاس پنک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیگٹیو ہے اور پنک پر ہم نیگٹیو وائر لگائیں گے اور پلس کا وائر اس کے 24 وٹ پر ہم دیں گے تو ہمارا NPN بن جائے گا اور ہم چیک بھی کر لیں گے انکوڈر کی ہے یا نہیں تو میں یہاں پر 24 وٹ آن کرتا ہوں یہ دیکھ سکتا ہے 24 وٹ آن ہو چکا اور میں یہاں پر NPN چیک کرتا ہوں تو پلس کا وائر پلس کا جو ہے ملٹی میٹر سے ہم چیک بھی کریں گے اس پر پلسس آ رہے ہیں یا نہیں آن تو پلس کا میں نے پلس پر لگا دیا اور دوسرا ہمارا جو مائنس کا وائر ہے پنک وائر یہ مائنس کا پنک وائر ہے وہ میں نے ملٹی میٹر کی دوسری سائٹ پر لگا دیا تو میں نے یہ دونوں وائر کو کنیکٹ کیا اور میں پلسس سے ملٹی میٹر کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں پلسس اس کو انکوڈر کو بھاؤں گا تو یہ پلسس شو کرے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پلسس چلنا شروع یعنی یہ NPN PNP کو چیک کرنے کے لئے ہمیں یہ نیگٹیو ملٹی میٹر کے نیگٹیو وائر کو اس پر لگانا پڑے گا اور اس کا دیکھنا پڑے گا یہ پلسس کا وائر ریڈ ہے یہ اے پلس ہے تو ہم ابھی اے فیس کو اس کے اے والے سگنل کو چیک کریں گے تو یہ ریڈ وائر پر میں نے یہاں وائر لگا دی اور اب میں یہاں پر پلسس دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پلسس سو رہے تو یہ ہمارا PNP بھی ہے یہ انپورڈر دونوں طرح سے برک کرتا ہے NPN اور PNP تو یہ سمپل وائر ہے آپ کو جو نے سمجھانی بھی کوشش کی ہے اور آپ اگر کوئی باز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اب تک انتنا ہی دوام یاد رکھے گا اللہ